سندھ کو بلوچستان سے ملانے والا پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے جو ہم نے جس پل کے مناظر دکھایا تھے یہ واحد پل ہے جو سندھ کو بلوچستان سے ملاتا ہے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تجارت روک گئی ہے آمدو رفت روک گئی ہے لوگوں کو پریشانی ہے ہمارے نمائندے خرشید عالم لس بیلا پر موجود ہے ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں یقیناً اچھی صورتحال نہیں ہوگی لیکن ابھی مناظر کیا ہیں خرشید پلیز دکھائیے گا بھی اور بتائیے گا بھی دیکھئے کراچی سے بلوچستان جانے کے لیے واحد راستہ یہی ہے یہ وہ پل ہے جو آج سے چار روز پہلے رات کے دس بجے کے بعد ٹوٹ کر گر چکا اور اس کی واحد وجہ یہ تھے کہ پل کے جو پلرز تھے وہ آج سے دس پلرز انتہائی خستحالی کا شکار تھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ پل کا ٹوٹا ہوا حصہ کیونکہ ہمیں اس سے آگے جانے کو منع کیا گیا ہے یہ سو فٹ سے زیادہ بڑا حصہ ہے جو ٹوٹ کر گرا ہے اور اگر کیمرہ مین ہمارے کامرے کو دائیں جانب دکھائے تو دریائے ہب کا یہ پارٹ ہے جس میں سے پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور سامنے وہ ایک اور ٹاور ہے بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا جو ٹوٹ کر گرا تھا اور اس کے بارے میں بھی سما نے رپورٹ کی تھی یہ اس سڑک کی سب سے بڑی اہمیتی ہے کہ اس کا جو پرانا نام تھا اسے ہب ریور روڈ بھی کہا جاتا تھا بعد میں جب آر سی ڈی تھا پاکستان ایران ترکی تو اسے آر سی ڈی ہائ ہائیوے کا نام دیا گیا تھا لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ بعد میں جب سوویٹ اونین ڈیس انٹیگریٹ ہوا تو اس سڑک کا نام رکھا گیا ایک او شہرہ ہے اب آپ اس کے ذریعے ایران ترکی افغانستان آزربائیجان ترکمانستان قاضقستان اور وستیشے کے جتنے ممالکیں وہاں تک جا سکتے ہیں اس سڑک کی وہ اہمیت ہے لیکن چار روز گزر گئے صوبائی حکومتوں نے یا نیشنل ہائیوے آثارٹی نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اس پل کی مرمت کا کام کب سے شروع کیا جائے گا جو مالبردار گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں ان کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے دوسرے راستوں سے مسافر جو جانے والے ہوتے ہیں کراٹی سے کوئٹا یا دیگر جگہوں پہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک چھوٹا ایک اور پل ہے بائی پاس کا جس کو استعمال کر کے چھوٹی گاڑیاں ہب اور لزبیلہ تک جا رہی ہیں لیکن سیلابی ریلوں کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بہت بری صورتحال ہے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو رابطہ سڑکیں ہیں اور اس طرح کی اہم سڑکیں ہیں کہ جو پچاس سال پہلے جن کی تعمیر ہوئی تھی اور نو بارہ سال پہلے بھی اس کا ایک ٹریک مرمت کیا گیا تھا مصطفیٰ کمال جب ناظم تھے لیکن اس کے بعد لگتا ہے ایسا کہ شاید حکومتوں نے توجہ چھوڑ دی بارشوں کے دوران یہاں پر اس پل کی نشاندی پہلے بھی کی گئی تھی لیکن کبھی اس کی توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے بہت بڑا واقعہ ر مالی نقصان بھی ہے اور اطلاعات کے مطابق ایک دو لوگ اس حادثے میں جا بھگ بھی ہوئے جو آپ نے پورے اگزائیچہ کہتا تھا تاریخ کا کہاں آپ نے ہمیں ایران اور اکستان کنٹریز کو پہنچا دیا تھا لیکن ابھی تو صورتحال یہ کہ ہم اپنے صوبے سے دوسرے صوبے نہیں جا سکتے کیونکہ بعد انتظامی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ فیکٹریز ہیں آپ کے پاس اور کتنے ہی مجدوروں کا جو ہے وہ روزونا کا آنا جانا بھی ہوتا ہوگا اب صورتحال یہ ہے کہ آپ یہاں پہنچ گئے آپ سے پہلے سیلاب یہاں پہنچ گیا لیکن سیلاب اور آپ کے پہنچنے کے بعد حکومت کا کوئی بندہ انتظامیہ کا کوئی بندہ اب تک یہاں آپ کو نظر آیا یہاں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار ہمیں نظر آئے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں ٹریفک کو آگے جانے سے روک رہے ہیں بیریئر لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو لوگ کراچی سے لزبیلہ آیا کرتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے جن کے کاروبار ہیں جن کے کام ہیں جو یہاں ملازمت کے لیے آتے ہیں وہ ان کو پریشانی ہے یا یہاں کی مقام آبادی جو سائٹ کے انڈسٹریلی آیا کرتی ہے اس کے لیے پریشانی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بارش کا ریلہ رکا ہوتا سلاوی ریلہ رکا ہوتا تو وہ نیچے سے بھی جا سکتے تھے چلو کوئی بات نہیں بائیک پہ جا سکتے ہیں لیکن اس وقت دریہ کا جو پاٹ ہے وہ چوڑا بھی ہے اور بہت گہرہ پانی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بہرہ لہذا ابھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دریہ کا پانی کم ہوگا تو وہ لوگ نیچے سے جا سکیں گے ابھی یہ صورتحال بھی نہیں ہے کاغذوں میں سب بہتر ہوتا ہے لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ پلوں کی اور ان چیزوں کی مرمت یا ان کی دیکھ بھال اگر کی جا رہی ہوتی تو شاید یہ باقی پیش نہ آتا لیکن صورتحال یہ ہے کہ صرف یہی نہیں مختلف جو اندرونی علاقے ہیں شاید ہم وہاں کی صورتحال اس طرح نہ دکھا پا رہے ہیں جس طرح ہم بڑے شہروں کی دکھا دیتے ہیں لیکن بہت بری صورتحال ہے لیکن لگتا ایسا کہ میڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن حکومتی ارکان ہمارے وزراء وہ تمام لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سکرین پہ آکے وہ نہیں پہنچ باتے ہیں جن کے اپنے اپنے علاقے ہیں جن کی اپنی اپنی کونسٹیونسیز ہیں وہ وہاں نہیں جاتے بلکل اچھا خوشیت داست میں مجھے بتائے گا جو مقامی عبادی ہے یہاں پر نقل مقامی کر گئی ہے ظاہری سے بات ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا کیونکہ ان کو متبادل کچھ فراہم نہیں کیا جاتا تو یہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ کنڈیشن کیا ہے نہیں جو لوگ یہاں کے ہیں وہ مقامی لوگ اپنے حب میں رہ رہے ہیں اور وہ یہاں سے کہیں جائیں گے نہیں اور نہ انہوں نے ایسے کوئی بات کی ہے لیکن دلچس بات میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ یہ سامنے آپ کو بہت سارے ٹینکر نظر آ رہے ہوں گے دریائے حب اس وقت بلکل اپنے روانی کے ساتھ بہر رہا ہے تو یہ ٹینکر مافیا ہے جس کے بارے میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہی سے یہ پانی بھرتے ہیں لے کر جائیں گے بلدیا سعید آباد حب سائٹ اور مختلف علاقوں میں مشرف کالونی میں یہی پانی فراہم کرتے ہیں تو باقیہ کچھ بھی ہو بارش ہو سانیہ ہو پل ٹوٹ جائے زمین بیٹھ جائے سڑک بیٹھ جائے کچھ لوگوں کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹنے کی وجہ سے علاقے میں جو آس پاس کے ہوتل تھے جو لوگ گزرتے تھے وہاں سے چائے پانی پی لیا کرتے تھے کھانا کھالیا کرتے تھے ان کا دھندہ یہ قیناً خراب ہوا ہے اور وہ خاصے مایوسی کے علم میں نظر آتے ہیں لیکن یہ مقام آبادی بچپن سے لوگ یہی پلے بڑھے جوان ہوئے اور زیادہ تر لوگوں کی تعلیم کراچی میں ہوئی ہے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ضرور ہیں لیکن ان کو یہ تمنا ضرور ہے کہ کاش یہ پل جلد ہنگامی بنیادوں پر بن جائے لیکن ایسا ہوتا کم از کم ہمیں ابھی نظر آ نہیں رہا اور پتہ نہیں یہ کب نظر آئے گا اور نظر آئے گا بھی یا نہیں نظر آئے گا خرشید بہت شکریہ وہ مارسہ موجود تھے اور بھی آپ نے ہمیں یہ جگہ دکھائی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس جس فیصل جس جگہ کا رکھ کر رہے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان میں ہو وہ بلوچستان کے اندر ہو وہ سندھ کے اندر ہو وہ سپیشل کراچی کے اندر ہو اتنی بری صورتحال ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ انتظامیہ کہاں ہیں